سلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانی کے اندر حل بھی نہیں ہو سکتی اور یہ بہت ہی انفلمیبل ہے یعنی جب یہ آگ پکڑتی ہے تو دماغ کا ٹائپ کرتی ہے اور وہ جو آگ پکڑتی ہے اس کا کلر کس طرح ہوتا ہے اور جب یہ کسی میٹل سرفیس پر موجود ہوتی ہے ہی ہیٹروجن گیس تو کیا کر دیتی ہے یہ اس میٹل کو سلوری پاوڈر میں چینج کر دیتی ہے یعنی اس کے اوپر سلور ٹائپ کا پاوڈر آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ہیٹروجن گیس موجود ہے یعنی کسی بھی میٹل کے اوپر اگر ہیٹروجن گیس کا ریاکشن ہوا ہوگا تو اس کے اوپر سلور کلر کا پاوڈر ہوگا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس کے اوپر ہیٹروجن گیس کا ریاکشن ہو چکا ہے وہ میٹل کیا ہو جائے گا سلور کلر کے پاوڈر اپنے اوپر شو کر رہی ہوگی پانچوی پروپٹی ہے یہ یونٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا اس کی ایلیکٹر نیگٹیوٹی ہوتی ہے ہمارے پاس 2.1 ایلیکٹر نیگٹیوٹی کی دیفینیشن کچھ اس طرح ہمارے پاس the tendency of an atom to attract a shared paid off electron is called electron negativity یعنی اگر کسی بھی ایٹم کی قابلیت ہوتی ہے ability ہوتی ہے کہ اپنے طرف کیا کرے shared paid off electron کو attract کرے آپ دیکھ رہے ہو یہ دو ایٹم ہیں ہمارے پاس یعنی دو مولیکیول ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے shared paid off electron بنایا ہوا یعنی یہ ایلیکٹرون کو کیا کر رہے sharing کر رہے آپس میں یہ shared paid off electron کلاتا ہے یہ pair ایک دو ایلیکٹرون کا ایک pair ہے اس کو آپس میں کیا کر رہے یہ آپ اس میں شیئر کر رہے ہیں اب یہ دونوں ایٹم کیا کرتے ہیں ان الیکٹرون کو اٹریک کرتے ہیں اور یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے اپنی طرف الیکٹرون کو گین کرنے کی اسے کہتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی اسے کیا کہتے ہیں الیکٹرون نیگٹیوٹی یعنی الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریک کرنا الیکٹرون نیگٹیوٹی کہلاتی ہے اور ہائیٹروجن کی الیکٹرون نیگٹیوٹی کتنی ہوتی ہے 2.1 اس کا کوئی unit نہیں ہوتا جبکہ ہمارے پاس ionization energy کیا ہوتی ہے amount of energy required to remove an electron in an isolated gaseous atom from its outer most shell is called ionization energy یعنی وہ energy جو آپ کیا کرو isolated atom isolated یعنی آپ کے پاس ایک single atom ہو اس single atom کے آخری shell یعنی outer most shell میں سے اگر electron remove کرو گے تو اس کے لئے جو energy چاہیے ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ionization energy یعنی ionization enthalpy یعنی ionization potential اسے کہا جاتا ہے تو hydrogen کی ionization energy کتنی ہوتی ہے 13.54 electrovolts اس کی energy ہوتی ہے یہ کسی بھی gaseous atom میں سے gaseous isolated atom میں سے کیا کر سکتا ہے 13.54 electrovolts energy دے کر electron کو remove کر سکتا ہے اور attraction of electron کتنی ہے اس کی یعنی electron کو کتنے energy سے اپنی طرف کین سکتے ہیں 2.1 2.1 اس کی electron negativity ہے اگلی property ہمارے پاس its bond dissociation energy is 104 kilocalories per mol یہ جو bond dissociation energy ہے جب hydrogen کا bond ٹوٹتا ہے تو اس کے لئے جو energy چاہیے ہوتی ہے 104 kilocalories per mol یا پھر ہمارے پاس 436 kilocalories per mol energy required ہوتی ہے اگر جول میں کوئی پوچھے تو 436 kilocalories per mol energy required ہوتی ہے یعنی hydrogen hydrogen کے درمیان کیا ہوتا ہے bond ہوتا ہے دو ایٹم ہوتے ہیں نا hydrogen کے ان دونوں کے درمیان جو bond ہوتے ہیں اس کو توڑنے کے لئے 104 kilocalories per mol energy چاہیے ہوتی ہے یا پھر 436 kilocalories per mol energy چاہیے ہوتی ہے it liquefies at minus 252 celsius and freezes at minus 259 celsius یہ minus 252 temperature پر liquid بن جاتا ہے ہیٹروجن اور یہ سوئلٹ کب بنتا ہے minus 259 celsius temperature پر celsius temperature کو measure کرنے کا unit ہوتا ہے ہمارے پاس اب بات کرتے کچھ uses کی ہیٹروجن is used in the manufacture of fertilizer ہیٹروجن کا استعمال fertilizer کو بنانے کے لئے ہوتا ہے یعنی کاد وغیرہ جو agriculture میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے کاد ہوتا ہے ہمارے پاس it is used in the manufacture of vegetable ghee from edible oil اور یہ ہمارے پاس ہی جو oil وغیرہ ہوتے ہیں گروں میں salen وغیرہ استعمال کرنے کے لئے ان میں سے کیا کرتا ہے vegetable ghee vegetable ghee بنانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے it is used in the manufacture of tungsten bulb filament جو bulb کے اندر tungsten کی filament ہوتی ہے اس کو بنانے کے لئے بھی یہ use ہوتا ہے it is used for the purification of metals اور یہ metal کو پیور کرنے کے لئے بھی کام آتا ہے استعمال ہوتا ہے اس کا یعنی پیور کرنا صاف کرنا it is used as fuel in the form of water gas اور جب water gas کے اندر ہیٹروجن موجود ہوتا ہے ہمارے پاس یعنی the mixture of carbon monoxide and hydrogen gas it's called water gas ہم نے lecture میں آپ کو بتایا بھی تھا تو وہ جو water gas ہوتی ہے اس کے اندر ہیٹروجن موجود ہوتی ہے اور water gas as a fuel بھی استعمال کیا جاتا ہے it is used in the weather balloons اور جو weather balloon ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑے ان میں بھی ہیٹروجن gas کے استعمال ہوتا ہے ہیٹروجن is used in the formation of hydrogen torch which is used in cutting and welding where temperature reach up to 4000 celsius temperature تو جو temperature ہوتا ہے وہ 400 celsius temperature ہوتا ہے ہیٹروجن torch کہتے ہیں یعنی یہ کام آتا ہے ہمارے پاس welding وغیرہ کے لیے یا پھر cutting کرنے کے لیے ہیٹروجن کا استعمال ہوتا ہے یہ کافی تیز temperature ہوتا ہے اس وجہ سے اسے welding اور cutting وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے it is used in the preparation of chemical like ammonia methyl alcohol etc یعنی chemical کو بنانے کے لیے بھی ہیٹروجن کا استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس ہیٹروجن کیا کرتا ہے fertilizer کو بناتا ہے جو agriculture میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے vegetable گی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے tungsten bulb filament جو use ہوتی ہے جو yellow type bulb ہوتی ہے ہمارے پاس اس کے اندر tungsten کی ایک filament ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے metal کو ساپ کرنے کے لیے fuel کے طور پر بھی کام آتا ہے water gas میں ہیٹروجن موجود ہوتا ہے weather balloon میں اور ہیٹروجن torch ہوتا ہے یہ کافی زیادہ temperature پر ہوتا ہے اس پر اسے cutting اور welding کے لیے کام آتا ہے اور chemicals کو بنانے کے لیے بھی ہیٹروجن کا استعمال ہوتا ہے پاس ہیٹروجن کے uses ہے جو mcqs میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں